ایک تاریخی دن ہے اور اگر میں ایک شاسی طالبین کے حصیت سے یہ ارز کروں کہ ون یونٹ کے اختتام کے بعد اور تحتر کے آئین کے بعد اگر کوئی پولٹیکل ریسٹرکچرنگ کے لیے کسی شخصیت نے اور کسی جماعت نے کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ تحریک انصاف ہے عمران خان ہے اور آج کی یہ تقریب ہے آج اس تقریب کے جو اثرات ہیں وہ اس کے دورست بتائے جا آپ کو نظر آئیں گے یہ شروعات ہیں اور اس کے اثرات جو مور رکھ ہیں وہ اس کو کلم بند کرے گا کہ اثرات کیا دکھائی دیتے ہیں جنابے والا یہاں آپ سے پہلے بڑی بڑی شخصیات آئیں وزراء آزم آئے پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو ہمیشہ یہ سنہرہ صاحب دکھاتی تھی کہ اگر تحریک پیپلز پارٹی کا امیاب ہو جاتی ہے تو جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی حصیت دی جائے گی خود مختاری دی جائے گی بارہا یہاں وعدے کیے گئے شینگریلا میں تقریبات ہوئی لیکن وہ وعدہ افا نہ ہو سکا حتی کہ اس خطے کے سپوت کو یوسف رضا گلانی کو وزارت عظمہ کا کلمدان ملا بہت کچھ بنایا صوبہ نہ بنایا سیکیٹریٹ نہ بنایا یہ بھی تاریخ کا ریکارڈ ہے جنابے والا یہاں دوسری بڑے جماعت مسلم لیگ نون کی شکل میں یہاں پنجاب میں حکمرانی کرتی رہی ایک نہیں کئی دہائیاں ان سے حکمرانی کی انہوں نے جنوبی پنجاب کو دیا کم یہاں سے لیا بہت کچھ نمائندگی ووٹ لیا دیا کچھ نہیں اور جب جنوبی پنجاب کی عوام یہاں سے آواز بلند کرتے تھے تو وہ صرف تقسیم کی بات کرتے تھے جنوبی پنجاب کو آپس میں لڑانی کی بات کرتے تھے تاکہ یہ خات جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے انیس سو ستر جب اس ملک میں ایڈل فرنچائز کو رائچ کیا گیا اس زمانے سے لے کر آج کی تقریب تک جنوبی پنجاب کا سنیرہ خواب قیادتیں اس خطے کو دکھاتی رہی وہ خواب ہمیشہ چکنا چور رہا اور اپنے پایا تقبیل کو نہ پہنچا الحمدللہ یہ اعزاز یہ اعزاز یہ منفرد اعزاز اللہ نے عمران خان آپ کے حصے میں رکھا تھا اور تحریک انساف کو یہ اللہ نے اعزاز دینا تھا تاریخ بدلنے کا دھارہ بدلنے کا رخ مولنے کا جو اعزاز ہے وہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی چماعت کو دیا جنابے والا ہمارے ناکدین میں سمبلی میں بھی ہوتا ہوں اور باہر بھی ہوتا ہوں آئے دن محفلوں میں ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز پر ہم پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ دھائی سال ہو گئے کہاں ہے تبدیلی ہمیں تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تو میں آج ان ناکدین کی نظر اس تقریب پر میں توجہ ان کی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آج آ کے دیکھو کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے نئے سیکیٹیریٹ کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور یہ تبدیلی نہیں تو کیا ہے تبدیلی ہمیشہ کہا گیا کہ تبدیلی کہاں آئے گی آج جنوبی پنجاب والوں مہرمزان کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جنوبی پنجاب کے فیصلے جنوبی پنجاب میں ہوں گے اب یہاں کی فائلیں لاہور نہیں جائیں گی ملتان کے بہاولپور کے دیرہ غازی خان کے فیصلے یہاں کے لوگ یہاں کے نمائند کے ملتان میں بہاولپور میں دیرہ غازی خان میں خود کریں گے اور وہاں کے جو چکر ہیں اصلا قیدی تخت لاہور دے اصلا نہ رہ سوں آج اے جنوبی پنجاب دا جنوبی پنجاب دا جنوبی پنجاب دا خواب ہائی او عملی شکل گنر مہندہ پہ آئے میرے دوستوں میں یہ بھی کہتا چلوں آپ نے ہمیشہ بات کی تھی آپ نے لوکل گرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ڈیولیوشن آف پارک کے کانسپٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہے وہ ڈیولیوشن آف پارک کا کانسپٹ کہ آپ عوام کی دہلیز تک آپ ان کے اختیارات منتقل کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اکمین مستقبل کا فیصلہ خود کرتے ہیں اندگان آپ کو مبارک ہو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا جو مالی سال آئے گا جو بجٹ انشاءاللہ حاشم جوابخت پیش کریں گے ہمارے وزیر خازانہ پنجاب کے انشاءاللہ اس میں دو سلانہ ترقیاتی پروگرام ہوں گے ایک شمالی کے لیے اور ایک جنوبی پنجاب کا انیدہ ایڈی پی چھپے گا تاکہ وہ جو ہاتھی کے دانچ دکھانے کے اور اور چبانے کے اور جو مساق ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے شباز شریف بھی وعدہ کیا کرتے تھے بجٹ میں بڑی بڑی الوکیشنز کیا کرتے تھے لیکن دورانے سال ری اوپروپریشنز کے ذریعے یہاں کے محروم علاقوں کا پیسہ اور جگہ منتقل ہو جاتا تھا اور یہاں کی پسماندگی اور یہاں کی محرومی جو کی توں رہی یہ آج ایک لمبی تاریخ ہے ستر سے لے کر اور آج تک اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے وقت نہیں ہے اس پہ جانے کا جناب والا دوسرا تاریخی فیصلہ جو آپ نے کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کی آبادی کو منوز خاطر رکھتے ہوئے ترقیاتی رکوم کو مختص کیا جائے اور رین فینسنگ کی جائے پہلے دے دیتے تھے اور پھر امڈیا کا پیسہ کہیں اور منتقل ہو جاتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا جو جنوبی پنجاب کے لیے پیسہ مختص کیا جائے گا وہ اگر کوئی سلو پروجیکت موونگ پروجیکت ہے اور اگر فاس موونگ کے درکار ہے تو وہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب کے پروجیکت میں جائے گا کہیں اور نہیں جائے گا یہ بہت بڑی تبدیلی ہے لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے یہ ہے تبدیلی تحریک انصاف کے کارکران تھلوں پر جا کر بزاروں میں جا کر چراہوں میں جا کر بتاؤ کہ تبدیلی عملی تبدیلی کا یہ آج ایک نمونہ آپ کے سامنے پرو دیا گیا ہے جناب والا یہ علاقہ ہنرمند لوگوں کا ہے یاد رکھ رہا ہے ناکام ہوگی اور آج وہاں انٹرناشنل لیول کی وہاں تعلیم دی جا رہی ہے آسان نہ تھا ممکن ہو گیا جناب والا دو جماعتیں جو انٹرنش تھی لمبی جیب لمبے ہاتھ لمبے ارادے لمبے پروگرام دفن کر دیا آپ کی قیادت اور آپ کی سیاست نے اور آج تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے وفاقی لبادہ اڑا ہے جس کی وفاق کی شکل ہے محدود ہو کے رہ گئی پیپلز پارٹی رورل سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی مسلم لیگ ایک علاقے تک محدود ہو کے رہ گئی ناشنلس پارٹیز اور آج تحریک انصاف چولی اگر کوئی ملک میں ایک فیڈرل فیڈرلزم کو ریپرزنٹ کر رہی ہے پارٹی تو وہ آپ کی جماعت ہے جس کے بانی چیئرمن آپ ہیں عمران فان آپ ہیں جناب والا آج کون کہتا ہے کہ کرپٹ ایلیمنٹ کو اور مافیاس کو ہاتھ ڈالنا کون کہتا ہے آسان ہے جانتے ہوئے کہ قومی اسیمبلی میں آپ کے پاس چند ووٹوں کی برتری ہے جانتے ہوئے کہ سینٹ میں دھائی سال ہم اکھریت نہیں ہم اقلیت میں تھے قانون سازی کرنا چاہتے تھے تبدیلی کے بیج بولا چاہتے تھے لیکن اقلیت کی وجہ سے ہم سینٹ میں وہ قانون سازی نہ کر سکے کیونکہ ہماری وہاں مجورٹی نہ تھی کون نہیں جانتا کہ مخلوط حکومت چلانی کبھی احسان نہیں ہوتی اور پنجاب میں آج مخلوط حکومت ہے جو بزدار صاحب آپ چلا رہی ہیں مجھے آپ کی مشکلات کا بھی احساس ہے لیکن یہ آسان نہ تھا ہوا لیکن آپ کو میں ارز کر دوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے ارادوں میں پختہ رہیے پاکستان کا جو خاموش شپاہی ہے پاکستان کا جو خاموش ووٹر ہے وہ اظہار کرے گا انتظار کیجئے انتظار کیجئے